نواز شریف اعتصاب عدالت کیا کسی لفظ کی تشریح کے لیے گمنام دشنری استعمال کی جاتی ہے جس پر جج محمد بشیر نے کہا کہ آپ یہ سوال انہی سے جا کر پوچھیں اس پر نواز شریف نے کہا کاش آپ اپنے سینئر ججز کو بلا کر پوچھ سکتے کہ ہر آئین شکنی اور ہر غداری کو جواز کیوں بخشا ججز نے اپنے حلف سے بے وفائی کر کے آمروں کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی نواز شریف نے اپنے گواہ پیش کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ استغاسہ میرے خلاف کچھ بھی ثابت کرنے میں ناکام رہا اس لیے مجھے اپنے دفاع میں شواہد پیش کرنے کی ضرورت نہیں نواز شریف نے کہا کہ جنرل اٹائٹ پرویس مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کی سزا دی گئی میری ناہلی اور پارٹی صدارت سے ہٹانے کا کھیل قوم جانتی ہے ہر دور کے آمروں کو منصفوں نے خوش آمدید کہا اور بیعت کی بارہ اکتوبر کو پرویس مشرف نامی جرنیل نے اقتدار پر قبضہ جمعایا آٹھ سال بعد پھر امرزنسی لگائی اور ساٹھ ججوں کو گرفتار کیا مشرف کے غیر آئینی اقدام پر واضح موقف اپنایا اور مشورہ نمار دھمکیوں کے باوجود غداری کا مقدمہ قائم کیا آصف زردائی نے مسلحت سے کام لیتے ہوئے غیر آئینی اقدام کی پارلیمنٹ سے توسیق کا کہا تو انکار کر دیا پرویس مشرف جنبی دوہزار چودہ میں عدالت پیشی کے لیے نکلا اور اسپتال پہنچ گیا کوئی قانون اسے ہدکڑی نہ لگا سکا نو بتائی تو گھر کو ہی سب جیل قرار دے دیا گیا نواز شریف کا کہنا تھا دوہزار چودہ میں بنی گالا جا کر امران خان سے ملا تو انہوں نے دھان دی اور دھرنوں کی کوئی بات نہ کی مگر مشرف کے خلاف مقدمہ بنتے ہی امران خان اور قادری لندن میں ملے اور پھر دھرنوں کا توفان کھڑا کر دیا گیا امپائر کون تھا خوبیہ ایجنسی کے سربرا نے پیغام دیا استیفہ دے دیں یا باہر چلے جائیں ماتہت ملازم کا یہ پیغام افسوسناک ہے میں ڈٹ گیا جس کی سزا اقامے پر نا اہلی پارٹی سزارت سے فراغت اور ریفرنسوں کی شکل میں دی گئی سابق وزرعاصم نے کہا کہ آئین شکنی کا فیصلہ ایک دو جرنیل کرتے ہیں قیمت پوری فوج چکاتی ہے فوج کی عزت کرتا ہوں دفاع بجٹ میں اضافہ کیا فوج کی کمزوری کا مطلب دفاع کی کمزوری ہے پاکستان کی سربلندی کے لیے ارمو ڈالر ٹھکرا دیئے اور ایٹمی دھماکے کیے گھر کی خبر لینے اور حالات ہی کرنے کا کہا تو عمر بھر کے لیے نا اہل قرار دینا اور سیاست سے آؤٹ کرنا ہی واحد حل سمجھا گیا حب الوطنی کا سرٹیفیکٹ لینا توہین سمجھتا ہوں ساتھی ریپورٹر نئی مسخر کے حمراء زیقم نتلی ایکسپریس نیوز اسلام آباد